ایک جمانہ تھا جب بولے بڑھ رومانٹک موویوں کے لیے جانا جاتا تھا ہر دوسری مووی میں محصوم سا پیار دیکھنے کو مل جاتا تھا پر وقت کے ساتھ موویوں میں سے رمیس دھندلہ ہوتا چلا گیا اور اس وقت پیار کے نام پر ہمیں آج کا لف جیسی مووی دیکھنے کو ملتی ہے دوئے میں اجائلی کی کیرن بن کر آئی 2018 میں 96 مووی اور اس نے بتا دیا کہ انڈین فیلم انڈرشٹی میں اچھی رومانٹک مووی بن سکتی ہے اس موووی میں آپ کو پیار کے نام پر دوکھا فریب دیکھنے کو نہیں ملے گا پر سچا پیار دیکھنے کو ملے گا جو کی فیلم ختم ہونے کے بعد ایک اساس بن کر آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو اس موووی میں سکول کا وہی انوسنٹ پیار دیکھنے کو ملے گا جس کا کبھی آپ نے بھی اساس کیا ہوگا وہی مر مٹنے کی قسمیں اور اپنے پیار کے لیے کچھ بھی کر جانے کا جذبہ پوری جندگی ساتھ نبانے کے بعد رام اور جانو کی پیار کی سروات سکول میں ہوتی ہے اور آگے جا کر پیار ان کی لائف کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتا ہے نینٹین نائٹی سکسٹے کے بعد پورے بائی سال بعد دویٹھارہ میں رام اور جانو ملتے ہیں اور ایک ایسے ریلیشنسیپ کی سروات ہوتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے اور سوسائیٹی کی نجروں میں سائی یا گلت کے سکیل پر محپنا تھوڑا مسکل ہے لیکن فیلنگز کا ایک ایسا دفان آئے گا جس میں آپ کا دماغ دل آسمان میں اڑنے لگ جائے گا آپ سے پوچھوں کی پیار کی آخری منجل کیا ہے تو کچھ لوگ کہیں گے کی لیشنسیپ پیار کی آخری منجل ہے اور کچھ کہیں گے سادھی پیار کی آخری منجل ہے پر ہم سب گلت ہیں پیار کسی منجل کی طرف نہیں بڑھتا پیار ایک جرنی ہے ابھی ختم نہیں ہوتا آپ سوچ رہے ہوگے کی مجھے اتنا پیار کا گیان کہاں سے ملا مجھے یہ گیان اس مووی کو دیکھنے کے بعد ملا آپ کی دماغ میں بھی عسق محبت پیار لف کے سوال گھومتے رہتے ہیں اور آپ ان کا جواب دون رہے ہیں تو ایک ہی ان کا جواب ہے یہ مووی 96 ایک مووی نہیں ہے بلکہ ایموشنز کا ایک ایسا گبارہ ہے جسے ہم سب دو میں بیان نہیں کر پائیں گے اور اسے بس محسوس کیا جا سکتا ہے اس مووی کا ہیرو ہمیں نہ ہی ہیرو پنتی کرتے دیکھے گا نہ ہی ون لائنر بولتے دیکھے گا ہمیں بچمن سے عادت پڑ چکی ہے ترنگی سے پیار والی مووی دیکھنے کی جہاں تک رہی کریکٹرس کی بات جب ہم مووی میں ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اصلی جندگی میں ہی پیار کا کوئی قصہ بنا جا رہا ہے اس مووی کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس مووی کے ہیرو اور ہیروین کوئی بھی فالتو سا ایسا باندھ لیتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے نکلنے کا راستہ بول جاؤ گے اور تب سمجھ لینا کہ آپ ایک ماسٹر پیس کا حصہ بن چکے ہو بڑی ہی چلاکی سے مووی کے خالی سپیس میں سونگ کو ایسے بھرا گیا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے دل پر کوئی گوڑیاں چلا رہا ہے سونگ تمیل لینگویج میں ہوں گے پر آپ ان کی فیلنگ کو سمجھ لوگے کیونکہ پیار کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی موووی دیکھتے وقت آپ کا دل دماغ پر ہاوی ہونے لگے گا اور آپ کو باہری دنیا سے پیار ہو جائے گا سمجھ لوگوں میں کہوں تو موووی کو آپ دیکھو گے نہیں محسوس کرو گے اور آپ کی جندگی کا ایک اہم حصہ بن جائے گی یہ موووی بات کرتے ہیں ویجے ستوپتی اور تریسا کرشنا کی ان دونوں کے بغیر نہ ہی یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے نہ ہی یہ موووی ویجے ستوپتی اور کرشنا کی کمیسٹری نے ہی اس موووی کو اتنا اچھا بنایا ہے ویجے ستوپتی اور کرشنا کی ایکٹنگ میں سے کمی نکالا جانی کی کہانس کے دیر میں سے سوئی کو ڈوننے کے برابر 36 موووی بلکل فری یوٹیوب پر ڈوہ ہندی میں آپ کو مل جائے گی پوری فیملی کے ساتھ اس موووی کو انجوائی کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں کچھ نیا لے کر